جی سٹوڈنٹس وہ نے سٹاپ ہوگی تھی ویڈیو نیکسٹ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے یہ سال پہ امونیا سوڈا پروسس کی فلوشیٹ ڈائیگرام میں نے کہا تھا کہ ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ابزوربر ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے برائن کو پیورفائیڈ برائن کو لے کے آیا جاتا ہے کس میں ابزوربر میں جو ہے وہ ابزوربر میں کیا کرواتے ہیں امونیا اور کاربن ڈائک سائیڈ کاربن ڈائک سائیڈ جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے وہ کاربونٹک ٹاور ہے سیریز او ف ایبزوربر میں سے جو ہے وہ یعنی جو سیچوریٹڈ سالٹ برائن ہے اس کو پیورفائی کرے جاتا ہے انہیں سیریز او ف ایبزوربر ویڈ امونیا اور کاربن ڈائک سائیڈ فرم ویس بروسس گیسز یہاں پہ کلشم اور مگنیشم اور جو ایوی میٹل اینس ہوتے ہیں وہ پریسپیٹ ہو جاتے ہیں ایزا مڈ جو ہے وہ مڈ کی فارم اینہی پریسپیٹس ہو جاتے ہیں ایزا سولٹ کی فارم میں جو کہ ریموو کر دی جاتی ہے جب وہ نیچ سیٹل ڈون ہو جاتے ہیں تو وہاں سے سیٹلنگ ٹینکس میں سے نکال لی جاتی ہے ٹھیک ہے پیورفائیڈ جو برائن ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ یعنی یہ جو پیورفائیڈ برائن ہے اس کو یہاں پہ ایبزوربر میں لے کے آیا جاتا ہے یہاں سے جو ہے وہ یہاں اس کی بیسمنٹ میں کیا ہے ایمونیا انٹر کی جاتی ہے اس کی بیس سے ایمونیا انٹر کی جاتی ہے تاکہ یہ ایمونیا کو کیا کر لے ایبزورب کر لے یہاں سے جو چیز نکل رہی ہے یہاں سے جو چیز نکل رہی ہے یہ کچھ جو ایمونیا ایبزورب نہیں ہوئی وہ اس کو بیک ٹو یعنی یہ پیورفائیڈ کی طرف جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے امونیٹڈ برائن اس نے امونیٹڈ برائن جگہم آیا برائن اس کو ایسی اس تاویے کر رہا ہے اس نے امونیٹڈ برائن امونیٹڈ برائن اس نے کاربونیٹڈ برائن اس کے اندر کیا ہوتا ہے 80% امونیا ہے اس میں 80% امونیا ہوتا ہے 20% صورتیم کلورائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ دوسرا بھی کاربونیٹنگ ٹار ہے دونوں کاربونیٹنگ ٹار کس میں ہے سیریز میں لگے ہوئے ہیں پہلے میں کیا ہوتا ہے جو پہلے میں دیکھیں امونی ایٹڈ برائن ہے وہ کاربون ڈائک سائیڈ اس کے ایام پہ کیا ہوتا ہے کاربون ڈائک سائیڈuties botum سے جا رہے ہیں کیا ہے کاربون ڈائک سائیڈ یہ کاربون ڈائک سائیڈ یہ کاربون ڈائک سائیڈ لائم کلن سے جو آپ نے کلشیم کاربونیٹ استعمال کیا تھا جب آپ ہیٹ کرتے ہیں تو کیلشم اوکسائیڈ اور کاربن ڈائکسائیڈ میں تبدیل ہوتا ہے اسی طرح جو آپ نے کوک لیا ہے اس کی جب اوکسیڈیشن ہوتی ہے اس کو بند کرتے ہیں تو کاربن ڈائکسائیڈ یہ دونوں جو ہیں وہ کاربن ڈائکسائیڈ یہاں سے جو ہے وہ پمپ کی جاتی ہیں کہاں پہ کاربونیٹنگ ٹار میں پمپ کی جاتی ہے کاربونیٹنگ ٹار میں مونی ایٹیڈ برائن ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے جو ہے وہ ابزورب ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ نہیں یہاں کاربن ڈائکسائیڈ پاس ہو گئی اب یہ جو ہے وہ اب اس کے اندر کاربن ڈائکسائیڈ بھی ہے ٹھیک ہے اس کو اس سلوشن کو لے کے آتے ہیں نیکسٹ کاربونیٹنگ ٹار ٹو میں جو ہے وہ لے کے آیا جاتا ہے کاربونیٹنگ ٹار ٹو میں لے کے آتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں جو ہے وہ یہاں پہ بھی یہ جو یہ چیز ہے یہ کہاں سے یہ کاربن ڈائکسائیڈ جو کیلسینر سے آ رہی ہے وہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ پاس کروائی جاتی ہے یعنی یہاں پہ آپ کہہ لیں جو لائم کلن سے کاربن ڈائکسائیڈ آ رہی ہے وہ پاس کی جاتی ہے اور یہاں پہ جو کیلسینر ہوتا ہے وہاں سے کاربن ڈائکسائیڈ آ رہی ہے اور وہ امونی ایٹڈ برائن کے اندر جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے یہاں پہ کیا بنتا ہے یہاں پہ جو امونی ایٹڈ برائن میں کاربن ایک سائٹ پاس کی جاتی ہے تو وہاں پہ کیا بنتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ بنتا ہے یعنی اس چیمبر کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ بن جاتا ہے اب یہ جو سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے یہ دیکھیں جو ہے وہ یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ کو کہاں پہ لے کے آ رہے ہیں یہ ایک نئے چیمبر میں لے کے آ رہے ہیں that is known as vacuum filter یعنی یہاں پہ جو مونی ایٹڈ برائن میں اور کاربن ایک سائٹ میں ریکشن ہوگا وہاں اس کے نتیجے میں کیا بنے گا سوڈیم بائی کاربونیٹ بنے گا جو سوڈیم بائی کاربونیٹ کا solution ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے vacuum filter میں آ رہا ہے vacuum filter کے اندر جو ہے وہ آئے گا اب یہاں پہ جو ہے وہ سوڈیم بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے جو ہے وہ یہاں پہ سوڈیم بائی کاربونیٹ بن جائے گا وہ جو ایکشلی یہاں پہ سوڈیم بائی کاربونیٹ بنے گا وہ سالیڈ فارم میں بنے گا یعنی وہ کیا ہوگا جو ہے وہ سلری سی ہوگی ٹھیک ہے جب وہ سلری کو یہاں پہ vacuum filter میں لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا اس میں سے جو اس کو filter کیا جائے گا vacuum filter کا مطلب ہے filtration under reduce جو ہے وہ pressure تو یہاں پہ اس کو کیا کیا جاتا ہے filter جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے اندر ایکشلی صرف سوڈیم بائی کاربونیٹ نہیں ہوتا بلکہ سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے ammonium بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے ammonium chloride بھی ہوتا ہے undirected sodium chloride بھی ہوتا ہے اور sodium bicarbonate soluble بھی ہوتا ہے carbon dioxide بھی ہوتی ہے اور traces of sulfides بھی ہوتے ہیں کہاں پہ یہاں پہ جو vacuum filter میں چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے وہ جو یہاں پہ temperature ہوتا ہے کاربونیٹنگ ٹار میں وہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو ڈگری سنٹیگریڈ تک جو ہے وہ ہوتا ہے اوپر والے میں اور نیچے جو بوٹم ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ نہیں یہ کاربونیٹنگ ٹار یہاں پہ آپ کا ٹمپریچر ٹونٹی ہے یہاں پہ ٹوٹی ہے اور یہاں پہ ٹونٹی فائیو ہے ٹونٹی فائیو ڈگری سنٹیگریڈ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ کاربون ڈیکسائیڈ یہاں سے بھی نکل رہی ہے یہاں سے بھی نکل رہی ہے یہ کاربون ڈیکسائیڈ یعنی کاربون ڈیکسائیڈ جو ہے وہ برائن پیوریفائر میں آپ نے اس دبال کی تھی یہ ادھر جو ہے وہ سینڈ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ یہاں سینڈ کر دی جاتی ہے جو یہاں پہ برائن کاربونیٹ کی سلری آتی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے فلٹر کیا جاتا ہے انڈر ویکیوم اور جو فلٹرڈ سالیڈ ہوتا ہے جو فلٹرڈ یعنی جو سالیڈ آتا ہے جو اوپر آتا ہے ریزیڈیو آتا ہے اس کو کلسینر میں سینڈ کر دی جاتا ہے یعنی نیکس کیا ہے کیلسینر ہے کیلسینر کی طرف جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے یہ کلسینر میں جو ہے وہ یہاں پہ کیا تھا ویکیوم فلٹر میں کیا کیا ہے فلٹرشن کی جو سالیڈ آئے گا جو ریزیڈیو آئے گا اس کو کیلسینر میں سینڈ کر دیا اور جو یعنی لیک وڈ فلٹریٹ آئے گا اس کو جو ہے وہ یہ سٹیلز یہ سٹیلز یہ فری امونیا سٹیل ہے یہ نیکس فکسٹ امونیا سٹیل ہے ان میں سینڈ کر دیا جاتا ہے فردہ ریکاوری آف امونیا یعنی امونیا کی جو ہے وہ ریکاوری کے لیے کاربن ڈائکسائیڈ کے لیے اور جو ہے وہ امونیا اور کاربن ڈائکسائیڈ گیس کی ریکاوری کے لیے جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے اب یہاں میں کیا ہوتا ہے کلسینر میں کیا ہوتا ہے جو بائیکاربونیٹ ہے